بڑی جان آدل اب کیمرے پر کھا کے بھی دکھائیں مولانا جلال الدین بلخی ان کو تو ہم نے ان کا ذکر سن رکھا ہے چلیں جی پہلے چیکن والا ٹرائی کرتے ہیں اس کے اندر فیلنگ ہے چیکن زیتون اور پتہ نہیں کیا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ اس دور کے گولے ہیں جو کہ ان توپوں میں استعمال ہوتے تھے اسلام علیکم سبح و خیر مشہد میں ہماری سبح کا آغاز بڑا شاندار ہوا کیونکہ جس ہوتل میں ہم دھیرے تھے وہاں ناشتہ بھی ہم نے بک کیا ہوا تھا کہ ناشتہ ادھر سے ہی کریں گے تو بریک فاسٹ بڑا لیوش قسم کا تھا اور جو ہمیں ہمیشہ رہتی ہے کہ کلچرل فود کھانا ہے تو اس ٹائل کا کافی ساری آئٹمز تھی اس کے ساتھ ہم نے بڑا زبردست ٹکا کے ناشتہ کیا آج اور اس کے بعد نکل پڑے ہیں مشہد کی گلیوں میں یہاں پہ ہم کچھ ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے یہ جو راستہ آگے جاتا ہے یہ امام رضا علیہ السلام ان کے روزہ کی طرف جا رہا ہے وہ آگے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور یہاں سے ہم چلتے ہوئے ہم رات کو یہاں پہ آ چکے تھے آپ نے ویلاغ ان کا دیکھ لیا ہوگا اس کے بعد جو ہیں ہم نادر شاہ کا مقبرہ یہاں پہ ہے تو ان کے متعلق آپ کو بتلاتے ہیں مشہد باغ ہے ٹورسٹ پلیسز تو مشہد کے اندر بہت زیادہ ہیں آپ جتنی بھی دیکھ لیں آپ دس دن بھی رہیں تو ختم نہیں ہوں گی لیکن جتنی پوسیبل ہیں ہمارے اس دو دن کے سٹے میں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور سب سے جو اہم ہے وہ الحمدللہ کل رات ہی ہم نے اس کو وزٹ بھی کیا تھا وہاں حاضری دی اور اس کا ویلاغ بھی بنا لیا تھا ٹورسٹ بھós گھتا that ٹورسٹ بنایا بھی بہت اچھی ٹورچ Phi وہی مریکmbہ tr پورسٹ سالوں تو بالاخر مشہد میں نادر شاہ کے مقبرے پہ ہم آ چکے ہیں نادر شاہ کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں ساتھ ساتھ مقبرہ بھی دکھائیں گے اس کا یہ بڑا عجیب طرز کا بنہ ہے اس کے اوپر کوئی گمبد نہیں ہے بلکہ یہ ایک میوزیم کی طرح لگتا ہے یا کنونشن سینٹر آپ کہہ لیجئے اس طرح کا ہمیں دور سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اور جگہ ہے لیکن گوگل میم سے چیک کیا تو یہی بتایا تو یہ نادر شاہ اور توب بھی رکھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ہسٹری کے مطالق نادر شاہ فارسی سلطنت کا وہ بادشاہ گزرا ہے جس نے سب سے زیادہ فتحات کی سب سے زیادہ مضبوط بادشاہ تھا اور یہ سولہ سو اٹھاسی میں غالباً بتایا جاتا ہے پیدا ہوا اس وقت صفوی سلطنت صفوی جو فارسی سلطنت تھی اس کے حال کچھ اچھے نہیں تھے اس لیے اکثر ایرانی علاقوں پہ دیگر قوموں نے قبضہ کر رکھا تھا حتیٰ کہ اس وقت کا جو دارل حکومت اسفہان تھا اس پہ بھی کہتے ہیں کہ افغانوں نے چھ سال قبضہ کیے رکھا جو بات میں نادر شاہ کی جنگی حکمت عملی اور اس کی سپاہ سلاری اور جنگ لڑنے کی وجہ سے یہ سارے علاقے بھی واپس آئے تو وہ تمام تر معلومات بھی آپ کو ساتھ میں دے رہے ہیں اور یہ اس کا مقبرہ بھی دکھا رہے ہیں نادر شاہ جس نے دہلی سے تخت تاؤس اور کوہ نور ہیرے کو کہتے ہیں کہ وہاں سے چھرایا اور وہ یہاں ایران میں فارس میں لے کے آیا جو کہ بعد میں نہیں رہا ہاں اس میں سے کچھ چیزیں تہران کے اندر موجود ہیں جس میں ایک گلابی ہیرہ ہے تو یہ نادر شاہ کا مقبرہ نادر شاہ کے دور کے آلات جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں ہوں گے کیونکہ یہ دیکھئے یہ وہ ڈھال ہے اس کے علاوہ گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے وہ جو اس کی گدی یا کاٹھی کہہ لیجئے اور یہ رسی یہ بھی ظاہری بات ہے جنگ میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ اتنی پرانی نہیں لگ رہی یہ دیفنیٹلی بات کی ہے لیکن اس کو انہوں نے پرزرو کیا ہے یہ سر پہ پہنے والی وہ کیپ لوہے کی اچھا یہ اس طور کے گولے ہیں جو کہ ان توپوں میں استعمال ہوتے تھے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پتھر کے گولے ہیں یہ دیکھئے ذرا یہ اس طرح کی توپ میں استعمال ہوتے تھے اور یہ ایک دوسری توپ بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ تو بلکل وہی پرانی توپ لگ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے آپ کو نظر آئے گا کہ چھوڑی اچھا یہ چیزیں بھی جنگ میں استعمال ہوتی تھیں دیکھئے ذرا یہ بلکل یہ جنگ میں استعمال ہونے والے علات اور اس کے علاوہ یہ پسٹول بغیرہ دیکھئے یہاں پہ انہوں نے یہ کافی پرانے بلکل اصل حالت میں انہوں نے بحال رکھی ہوئی ہیں ان کو چیزوں کو بندوکیں رکھی ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی بندوکیں یہ آپ کو ابھی بھی پرانی فلمز میں ایسی بندوکیں نظر آتی ہیں اور یہاں کل ہاریاں مختلف طرح کی یہ کل ہاریاں دیکھئے ہیں ہمیں تو فارسی نہیں پڑھنی آرہی لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ یہ تاریخی شخصیات سے منصوب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نادر شاہ کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں ہوں یہ سٹرپچر ہے نا یہ دیکھئے اچھا یہ پتھروں کو توڑ کے بنایا گیا ہے میرے خیال ایک بڑا پتھر تو اس کو چھینی ہتھوڑے سے توڑ کے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بڑی خوبصورتی ہے یہ ایک بڑا منفرد طرز تعمیر دیکھا یہاں پہ آپ دیکھئے آپ کو نظر آئے گا یہ بقاعدہ چیزوں سے پتھروں کو توڑا گیا ہے کسی نکیلی چیز سے تو یہ ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے اس کے اوپر کوئی پینٹ نہیں کوئی کچھ نہیں اور بڑی خردری سی اس کی یہاں نے انہوں نے شیپ رکھی ہے خردری شاید اس لیے کیونکہ یہ ایک جنگ جو کا مقبرہ ہے یہ نادر شاہ کی انہوں نے یہاں مورتی سی بنا رکھی ہے اور یہ پتھر کی پیور اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سنگل پیس ہے اگر 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 تو یہ سنگل پیس ہے تو یار کیا کہنے اگر تو یہ دیکھئے سارا پتھر سنگ مرمر لگتا ہے مجھے تو تو یہ دیکھئے سنگ مرمر کی یہ مورتی اور پورا سنگل پیس لگ رہا ہے مجھے وہاں نیچے بھی کچھ مورتیاں مغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ہم نے بس اس کو وزٹ کر لیا آپ وہ دیکھتے ہیں اگر ادھر جانا ہوا وہاں بھی مختلف تاریخی شخصیات کی مورتیاں ہیں ان کی شکلیں بنا رکھی ہیں پتھروں کے اوپر ترکی کی طرح ارتغل کے دربار پہ وہ جس طرح سے وہاں لباس پہنا کے تصویریں بنائی جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے میرے خیال وہ اس کو سیاحت میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ آفرز بھی کرتے ہیں کہ لباس پہنے تصویر بنائیں تو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ سرفسز دیتے ہوں گے تو یہ ایک چیز یہاں پہ رہ گی تھی اس کو بھی دیکھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں ٹکٹ مقرر ہے وہ ایک سو تمان کی تھی اور ایک سو بنتے ہیں پاکستانی کوئی سات سو کے قریب تو سات سو روپے ٹکٹ مقرر ہے جو ایرانی لوگ ہیں ان کے لیے تو اس سے کم ہوتی ہے تو جو بھی غیر ملکی آئے تو اس کو سات سو ٹکٹ جن میں رکھیے گا یہ دیکھئے یہ بڑا یہ بھی بڑا خوبصورت نقش بنے ہوئے داکٹر محمود حسابے عطار نیشاپور عطار نیشاپور اور اس کے علاوہ مولانا جلال الدین بلخی ان کو تو ہم نے ان کا ذکر سن رکھا ہے ان کے لکھی ہوئے حکایتیں اور علی اکبر داختہ علی اکبر داختہ تو یہ اس میوزیم کے باہر ہے اندر مرخل یہاں پہ چیزیں ہیں بس ہاں اوکی یہاں پہ یہ پتھر ہیں چیزیں بیچے جاری ہیں اچھا یہ شاپ ہے بیسی فیلی اس میوزیم کے بلکل ساتھ شاپ رکھی رہی ہے اور یہ کیا خوبصورت یہ دیکھئے انگور بڑا خوبصورت بنائے ایسے جیسے اکی کی اور یہاں ہم ہنگی ملتی ہیں چیزیں ایسی جگہوں سے اس لئے ہم تو صرف دیکھیں گے لیں گے نہیں بڑے قسم کے یہاں پہ پتھر رکھے میں آپ دیکھئے یہاں یہ دیکھیں مشت میں آج ہم ٹرائی کریں گے لبنانی کھانا اور اس میں ہم نے دو چیزیں آرڈر کی ہیں جو مین کورس ہے ہمارا یہ یہ بیروتی الہم ہے اور یہ والا بیروتی دجاج ہے اسے علاوہ متبل ہے یہ بھی متبل یہاں پہ اور شوار ماہ ہو گہران ہے تو آج سوچا کہ آج ہم یہ والا ٹرائی کرتے ہیں مکس کر کے دوم چلیں جی پہلے چکن والا ٹرائی کرتے ہیں اس کے اندر نہ فیلنگ ہے چکن زیتون اور پتہ نہیں کیا کچھ بسم اللہ بڑے بڑے ہیں بڑے ہیں ڈیوہ پاس نہیں ہونے ہیں ملتا ہے ملتا ہے کوریہ نہیں سکتا ہے آپس پیلے ہیں ملتا ہے کیا کریمی ٹیسٹ ہے یہ کریم کیا بڑا چیز ہے چیز ہے نا چیز ہے لیکن چیز کا ٹیسٹ اور ہے جب اس میں میٹھا سارا نمکین نہیں ہے آج میں یہ بھی ٹرائی کریں گے جب متابل چکن ہے اس کے ساتھ شریف تھائیلینڈ میں بھی بیروتی کھانے کا مزایا تھا لبنانی ہے نا کیا ہوا اچھا وہ نیف لبنانی ہے نا ہاں بالکل لنجی اس کے بعد ٹرائی کروں گا یہ والا لاحم ہے نا بیروتی لاحم یہ اس کے بعد اچھا یہ بھی کیا فیلنگ ہے اس کے دیکھیں بھرا ہوا اندر سے سارا لیکن اس کو کھانا کیسے پہلے تو ایک دو بائٹ ایسی کھانے پہلے اس کے اندر وہ تیز ذائقے والی جو دنیا کی طرح ہے نا کوئی سیلیڈ آئٹم وہ ڈالی لیا فوراں اس کا آرہا ہے تیسٹ آرہا ہے سرسکر بہت عالی اس کی اب فریشنس اور کلر چیک کریں یوں لگتا ہے جیسے اس میں کلر گریڈنگ کی گئی ہے جتنی سبز ہے وہ اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ کیچپ پائن کے ساتھ اچھا وہ سیام طور پر لہم کھانا ہے زیادہ مزیدار ہوتی ہے لیکن ہمیں تو مجھے تو آج یہ چیکن زیادہ مزیدار لگا ہے چیکن زیادہ بھی ٹیسٹی ہے نا یہ ہے چیکن زیادہ ٹیسٹی ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ زیادہ یہ سٹرونگ ہے اور وہ دھنیا کی طرح سیلیڈ ہے اس کا بھی بڑا سٹرونگ ٹیسٹ ہے یہ دیکھئے جناب یہ مجھے پائنے ویلوگر ڈیبیو کی صورتحالی کیسا ہے ہم رو بھی کیسا مزا آگے ہم بشر پتر آن جی جناب مجھے پیروت میں کھا کے بھی دکھائیں اچھا یہ فراوڈی ہو گیا فراوڈی ہو گیا مطلب لینگویج بیریئر ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ لائم سوڈا کر کے آرڈر کی تھی لیکن یہ جو ہے لائم اور لسی مکس ہے یہ دیکھیں تو یہ اب نہ تو لسی ہے اور نہ ہی یہ لائم ہے دینہ بھی اندر دودھ بنا منا دودھ ہے دودھ ہے یہ دودھ ہے کچھ لسی ہے بھئی دودھ نہیں ہے یہ کچھ لسی کی طرح بلکل کچھ لسی ہے لکھا ہوگا لسی ہے اب بھائی صاحب اس کو دیکھیں تو سہیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں سہیں بلکل کیسا ہے لیکن شاہروں میں نگے آئے کچھ لیکن میں دیکھیں یہاں چھ یہ کیاک کچھ بھائی آہ دوتھ اسی بھائی آہ دہ ملادہ کچھ بھائی آہ دہ ملا دل ملازم نکلیا ساتھ ملادہ ملادہ ملازم نکلیا جا رہے یہ جگہ کو یہ کیا گیا ٹھوارما شوارما انہیں گیتے بھی پانچی ٹھوٹے نم بڑے پانچ ٹکڑے کر کے نم اچھا یہ رشوارمہ ہم نے اور ایکسٹرہ ایڈ کر لیا تھا اے کھولو نا جی الحمدللہ بہت زبردست مزیدار کھانا تھا پیٹھ بھر کے کھا لیا اور اس کا بھی بل ٹوٹل بنا پانچ ہزار روپے پانچ بندوں نے کھایا لبنانی کھانا ہے وہی یہ باہر کسی ملک سے کھاؤ تو درہ مہنگا ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ سب کچھ جو آپ نے دیکھا یہ ہم نے پانچ ہزار روپے میں یہاں پہ کھایا تو ایران بیسٹ ہے ہر حوالے سے ایران کے بزاروں سے چیزیں بھی خریدنے جائیں تو ان کے پرائس بھی بڑی مناسب ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم نے لی ہے ٹیکسی اور جا رہے ہیں ملک پاک ایران میں نظر آنے والی گاڑیاں یوں وہ لگتی ہیں بڑا پرانا موڈل ہے پتہ نہیں چلتی کیسے ہوں گی لیکن یہ ٹیکسی ہی ہم نے بک کی اس کی سیٹیں جو ہیں مطلب اس نے اس کو کچھ کروایا ہوگا بڑا مزا ہے اور وہ سامنے دیکھیں مکاش میں بیٹھیں اور لیکس پیس چیک کریں ان کی کیا کہاں تک مطلب لمبی ہو گئے ہیں سو ہی گئے ہیں اور یہ ملک پاک چھے کلومیٹر ہے ایک لاکھ تمہان میں جا رہے ہیں گاڑی 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 میلے ہیں موسیقی 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 دیکھنی مانتم ادل این billions آدھل لوگاں ویٹھا ہے گا آدھل چلے چلو بڑی جان آدھل بڑی جان آدھل مجھے دو بینے ہاں باپ ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے سلسل ہمیں گئے